سلام کریں میں ایک ہرسٹ ریلیشہ سے دیکھو اور ایک نیا ویلوگ میں ہم جا رہے ہیں ہم ملیں گے اپنے دوست سے جس سے ہماری فرینڈشپ تو مطلب فیمیلی ٹرمس کی وجہ سے ہی ہے لیکن ایک دوسری کو دیکھا ہے کبھی ملیں بس وٹسپ پہ فیس بک پہ کال پہ بات ہو کی رہتی تو کافی ٹائم سے مجھے کی رہتی کہ آج ہم آ جاؤ ہماری ٹائیونگ میشنی ہو رہی تھی وہ کرائی سی آج جائے تو میں ایک چی سے باہر ہوں میں نہ آپ سے جاتا تھا تو وہ اپنے سٹی سے باہر ہوتے تھے اس سے ہماری ٹائیونگ میشنی ہو پاری نہیں شہداد پر جانے کے لیے تو دین یہاں پر پہنچنے سے پہلے ٹائی نکل گئی دی اور ابھی اسٹیشن پر ہو رہا ہوں اور جو میرا دوست ہے شہزیب آرائیں وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں شہداد پر میں اور میں بہت جو کیا کہ دین ہے کہ عجیب سوچیشن ہے دین چلتے ہیں اور ملتے ہیں اسٹوپ پر جو کہ وین کا اسٹوپ ہے وہاں پر ملتے ہیں دین ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی نیو جرنی تو ابھی آپ کو تھوڑا ناپشا اسٹویشن کے مناظر دکھا دوں یہاں پہلے آپ اس ویلوگ میں دیکھ چکے لیکن ابھی بھی دیکھ لیں تو ملتے ہیں ملتے ہیں اسٹوپ پر بہت خواری کے پاس فائنلی یہ ریبین اور میں یہاں پر پہنچا ہوا ہوں باقی چلتے ہیں اور خواری تو بہت ہو گئی ہے ڈرائیوٹ سے بات کر لیے تھوڑی بہت سو پارش بھی لگوا لیے تاکہ بھائی تم آگے ڈرائیوٹ کے ساتھ مجھے جگہ دے دو تاکہ اچھے بلوگ بنا سکیں باقی پانچ سال کے دوستے ایک بار بھی نہیں ملے فرس میٹ اپ ہے اور دیکھتے ہیں کیسا رہت ہے تو ملتے ہیں ہی اسٹارٹ شکریہ موسیقی موسیقی خوشہ مجھے بھی رہے ہیں اس بندے نے مجھے بیس منٹ ویٹ کر رہا ہے مجھے سٹاک پر افتر گیا تھا اس دن کے بعد جیلے یہ میرے پاس آیا اسے لیں گے لیں گے ابھی روک جاؤ میں سب ہی مجھے انہوں نے دیکھیا مجھے دے رہنگی ہاں پر پنچھے انہوں کی جو آفیس ہے آپ کو بھیو تھوڑا لیکھا دیں تو یہ تین کبس بنادے موٹ کے شتات کو کس طرح ایکسپلور کرنے ہے کہاں کا جانا ہے اور یہاں کے بلے سے سکون کو انتھیں گھومنے کے لیے تبتے کے لیے آپ اس ٹھیکل دی لیں یہ رہا جو آپ کا نمونہ دیکھانا چرا رہا تھا جس سے مجھے 20 منٹ تک بیٹھ کر رہا تھا یہ وہ ہی بندہ ہے تو باقی ہیں اب ہاں ہم آئے ہیں مائی سونی کی مزار جو کہ مٹکا دیکھ رہا ہے آئیوں کی پہاں پر آئی رہا ہے مٹکا ہے پہ سوار ہو کے میار کے پاس آ رہی تھی ملنے آتی تھی اس سے دیکھ دیں اس کی بابی کو پتہ لگ جا تھا تو اس نے اسے پکا مٹکا آٹا کے کچھا رکھ رہا تھا تو وہ آدھے رکھتے میں ہی یہ کہ پانے گلد ہے یہ تھی ہسٹری میں آپ کو جانا جیسے کہ میں نے آپ ویڈیو میں بتایا ہو پتا کہ میں پوری ہسٹری بھی بتاؤں گا باقی ہسٹری ہم جا کر ایک کو اس پر پوری ویڈیو بنائیں گے لیکن ابھی ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں مائی سونی کی مزار پہ تو یہ رہی میری پیچھے مائی سونی کی مزار یہاں پر ہم مندر جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دین پر ہم آگے کا کنٹینیو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائی سونی کی مزار کا انٹیریئر جو کہ اندر کا لکھ بنا ہوا ہے جو کہ جہاں پر اندر مزار بنی ہوئی ہے وہاں کا انٹیریئر ہے مزار وغیر آتے ہیں دعایں کرتے ہیں ملت وغیرہ مانگتے ہیں اور جس ٹیک ایک عقیدت کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ رہا سہن اس چیز کا جہاں پر ہوتی ہے کچھہری بچ کچھہری جسے کہتے ہیں زندی میں ہوتی ہے رات کی ٹائم پر ہوتی ہے اکثر ہوتی ہے اُڑس کے ٹائم پر مچ کچھہری اور سردیوں میں اکثر زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس کا ایکسٹریئر ہے جو کہ مقبرے کی ٹائم کا بنا ہوا ہے یہ رہا قدیمی درخت جو کہ ڈھائی سو سے تین سو سال پرانا ہے دریا سن سکنے کے بعد بگا تھا یہ درخت تو ڈھائی سو سے تین سو سال پرانا ہے اور یہ رہا قدیمی قبرستان ہے یہ بھی بہت ہی پرانا قبرستان ہے اب چلتے ہیں مارکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ سونی مائیار مائیار جو اس کا آدمی تھا بندہ تھا نا جس سے ملنے کے لئے جاتی تھی یہ ہم پہن جو گئے ان کی مزار پر اب اندر چل رہے ہیں اور اندر جا کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ مزار کا مزار کیسے بنا ہوا ہے اور یہ یہاں آپ اس کا سہن دیکھ سکتے ہیں یہ رہا بزار کا انٹیریئر جو کہ ایک اچھا بنا ہوا تھا ایک کمرا ٹائپ بنا ہوا تھا اور اس پر تھی مہیار کی مزار یہاں پر بھی اکثر لوگ آتے ہیں جب ہم پہنچے تھے تو یہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے اور منت منت تو نہیں کہ سکتا اقیدت کے طور پر آتے ہیں یہ مٹکہ یہ مٹکہ یہ مٹکہ نہیں ہے اس ٹائپ کا اس مٹکہ ہوتا ہے بعد مزار ہم پہنچے گئے اپنے کی ریٹ لینے کے لئے اور ہم جا رہے تھے آگی طرف شیداد ورمین سٹی میں گئے تھے یہ مٹکہ ہم موبائل مارکیٹ بھیلی نمبر کی موبائل مارکیٹ اور دوسری نمبر بتا نہیں کھا وہ پتہ ہاتھ اچھا زیر تمہائے گے اور صحیح یہ شہداد پل کا سامنے والا جو ہے یہ مین چون کے شہر کے بیچ کا ایک ہارا چون کے اگری علی چون یہاں سے جٹیا کی طرف رستہ نکل جاتا ہے پل کی طرف یہ اس سیٹ جو رستہ ہے رائٹ ہینڈ پہ یہ چل کے آگے ایک سید مولے کی طرف نکل جاتا ہے مین مولے ایک واپسی شہر کی طرف یہ سوائی روڈ کہلاتا ہے سوائی روڈ سوائی روڈ اور آگے جاگے گلہ مانڈی جو مین سبزی مانڈی جو سہول یہ سکیشن ابھی آگے اس سیڈ تھا شہداد پل کا پورا شہر یہ آپ کا پل کی اس سیڈ آگیا ٹوٹل جٹیا جلاتا ہے جٹیا؟ جٹیا ٹاؤن کامیٹ جس کے بعد پھر پی ٹی سی ہے پی ٹی سی کے بلکل اپوروڈٹ میں زمزم رسکورنٹ ہے دوسرہ ہم فیمز ہیں شہداد پل میں اور کب سے بنی ہوئی ہے؟ اس سے تقریبین چار پانک سال ہے چار پانک سال ہے یہ رہا پی ٹی سی ہم پہنچ چکے ہیں پی ٹی سی کو فلب ہے پاکستان پلیس ٹریننگ سینٹر یا کولیج دونوں کے سکتے ہیں پیڑے سینٹر تھا اب کولیج ہوا ہے تو انٹر ہونے کے بعد ہم نے اپنی گاڑی پاک کی اور اگے ہم چل پڑے پی ٹی سی کو ایکسپلور کرنے جلی ہے یہاں پہ رہائشی ایریا بھی تھی اور یہ پی ٹی سی کا مین چوک تھا جس کا اگر نہیں بتانے کچھ ایسا نام تھا میں ایریا بھی تھی جو پی ٹی سی میں آبیری بھل تھا یہاں پہ ہمیں موپس بھائی ایکسپلور کر رہے تھے یہاں پہ آجے انکشن یا پروگرام اگرہ جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ آدینس پیٹ کی ہے اور یہاں پہ جو ہے مین سٹیج بنایا جاتا ہے گلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور دیر سے گئے تھے تو اتنا شو نہیں ہو رہا تھا اور آپ پہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تم بھورا جو کہ شاہد اللہ تھی بیٹائی یوز کرتے تھے یہ اکثر سنگی اب چلیں ہم اپنے شہر کی طرف ہم چلیں اسٹیشن کی طرف جہاں سے ہم ٹرین پکڑیں گے اور یہ رہاپ شہدہ پر ریلوی اسٹیشن تو اسے انٹر ہوئے یہاں سے ہم نے ٹکٹ لی اور یہ ہماری ٹرین آ چکی ہے اسے بھائی زلدی جم بہت تنگ کر دیا بیٹائی بہت عبری سفر بہت عبری سرہا جو دوسرے پسٹہ ملے تے ان سے اور عورال بہت عبری سرہا انشاءاللہ مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر مجھے اتنا مزا آئے گا باکھی اتنا ایکس پر نہیں کیا تھا کہ وہاں پر جائے لیکن میں اتنا مزا آئے گا اتنا سفون ملے گا بہت پوری رات باتیں کی ہیں پوری رات بھومیں وہاں پر اور جو پی ٹی سی پاکی پولیس ٹریننگ نور کالیج وہاں پر تو جانا آلاو بھی نہیں تھا لیکن وہاں پر تھوڑی بڑھ جان رشان لگوا کر اور سر وہاں پر جو بھومیں لیکن سین یہ تھا کہ ہم راتیں پہنچیں وہاں پر تو رات میں اتنا کوئی چیز دیکھنے والی نہیں تھی لیکن مزا آ رہا تھا پیس تھا اور باقی اپنے ناپ شب پہنچ چکا ہوں ناپ شب پہنچ کر سب سے پہلے میں نے گھر جانا ہے فریش ہونا ہے فریش ہونے کے بعد چیزی اور جگہ کا روٹ ہے لیکن میں دیکھوں گا پوسیبلیٹی کیا پوسیبلیٹی بن رہی ہے اور میری تھکن کا یہ حال ہے کہ میں بہت خفت چکا ہوں پہلے تو شادی میں تھکا ہوا تھا شادی کے تین دن پیپرز اس کی حاجہ سے میری نین پوری نہیں تھی اب پہلے تو جا کے نین پوری کروں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ شام پاس پانچ چھ بجے میرا پلین ہے بتا دوں ہاں بٹھا دیتا ہوں میرا پلین ہے شکار کریں شکار پر جانے کے لیے دیکھتے شکار کا کیا موت بنتا ہے انٹنگ کے لیے جانا ہے تو باقی ویڈیو کو láiq کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں پتا شیئر کریں اور فیڈبیک دیں اگلا سفر کہاں گھئی آتا ہے اور باقی اپنی دعا میں مجھے رکھیں یاد ملتے ہیں ایک نئے ملوک کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم